بسم اللہ الرحمن الرحمن ہر چیز کہتا ہے میرے کنٹرول ہے وہ تغیر چیزوں کو بدلتا رہتا ہے ایک ہی مرگی کو دس شکلوں میں بدلتا رہتا ہے ایک ہی کھانے کی دس شکلیں بنا دیتا ہے تغیر اور تصورت دونوں اس کے وجود میں ہیں کیوں محصول فرماتے ہیں اس کو قرار نہیں لے گا وہاں کچھ نہیں لے گا کیونکہ ایک ایسی چیز کا تعلق آئے جو کمال مدت ہے اور اس چیز کو دنیا میں دونتا رہتا ہے وہ یہاں پہ اسے کبھی ملے گی مثلا آج سے پینس سال پہلے کوئی فلم اٹھا کے دے گی اس میں جو لوگ پپڑے پہلے دے جب بالوں کا کوئی سٹائل بنا دے گی آج اگر کوئی ویسا بنا دنیا کیا ہو لے گی کوئی باغل دار کیوں کیونکہ اس زمانے میں لوگ اس کو بڑا حسن سمجھتے جس طرح جو چیز آج پہلے پیس سال پہلے نہیں جو چیز بیس سال پہلے تھی تو آج میں یہ تصور کریں اگر بیس سال پہلے کوئی کھٹی ہوئی پینٹ پہلے تھا لوگ جاں پہلے کھپی رہے جاتا چندہ کر کے مرگا میں دو کھٹے اچھے سے کھپڑے دے گی لیکن آج کھٹی ہوئی جیس پہلے کیا ہے اپن مائنڈیڈز بروپ مائنڈیڈز پڑھا دیکھنا مرگا میں دو کھٹا آدھے منہ جاتا ہے برا ہی منہ جاتا ہے سوچ بدل رہی ہے تکہ یور آرہا ہے جو چیز پہلے بری آج اچھی جو چیز آج اچھی کل بری حسن بدل رہا ہے پہلے بڑے بار رکھنا تو سنتا پھر چھوٹے بار رکھنا تو سنتا پھر گجہ بننا تو سنتا انسان راس ہی نہیں ہو رہا نمیس چونکو ہے چیزیں بدلتا جا رہا ہے بدلتا جا رہا ہے بدلتا جا رہا ہے سکون نہیں مل رہا اسے حسین سے حسین دھر بناتا ہے ایسا منگلہ بناؤں کسی کا نہ ہو کرو مگا دیتا ہے دو سال گزرتے ہیں کہتا ہے تو ساتھنا اسے حسین سے حسین سے حسین سے بے جارا ہے دنیا پر کوئی ایسا حسین نہیں ہے کہ تجھے سبوں دے سبوں دے سبوں دس دن پر تجھے بے جارے گا بہترین کھانا چار بار کھائے گا ٹھیک ہے چینج کرو پغیر چینج کرو راضی نہیں ہوگا یہ کون راضی نہیں ہو رہا جس سنتا پیٹ بھڑ جاتا وہ کا کترہ کہ تیری روح ہے جو راضی نہیں ہوتی اسے بھول نہیں کر رہا وہ اسے چاہیے جو حسن اسے چاہیے وہ اسے نہیں کر رہا حسن مطلق قُلْ حُوَتْ لَا وَحَتْ اَمْدَا اس سمدھ اسے سمدھ چاہیے جس کے آگے کوئی حسن نہیں جس کے آگے کوئی کمان نہیں جس کے آگے کوئی حصت نہیں دوسری چیز میرے جو سینی معاقمہ محمد 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 پھر پورا زور لگا کے سمجھانے کی کوشش کرنا مطالب اور مشکل ہوتے سمجھانا ایک ہے طالب ایک ہے مطلوب اگر کسی چیز کی طلب ہے اس کا ہونا ضرور کی ہے مسئلہ مجھے پیاس لگے تو پانی کا ہونا ضروری ہے طالب دوسری چیز جس جیس کی طلب ہے طالب اور مطلوب میں سنقیت کا ہونا ضرور کی ہے جو ملے اور آسان کر دوں مسئلہ آپ کو کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے بوڈی کو کھانے کی ڈیمانڈ ہے اب مجھے بھوک لگے تھی ٹیشو پیپر سے پیٹ بھرے گا میرے گا یہ بھی جسم رکھتا ہے جو گوشت میرے سامنے وہ بھی جسم ہے دونوں مٹیریل میں ماتا ہے لیکن گوشت ہانے سے پیٹ بھر جائے گا اس سے پیٹ بھی لگا کیونکہ میرے بیتے میں اور ٹیشو پیپر میں صرفیت یہ دونوں آپس میں مرتے دیں کوئی سنس بما سلط ہے دونوں میں دیں مطلب جس جیس کی طلب ہے ان دونوں میں سلخیت کا ہونا بھی ضروری ہے مجھے میٹھا چاہیے آپ میٹھے کی جگہ مجھے ایند لائے دیں طلب ہوئی نہیں مجھے پانی کے پیاس کی ضرورت آپ دودھ لائے دیں پیاس پوری نہیں یہ کھانے پی جو ہوتے ہیں اللہ شکم مادر نے اس بچے کو آنکھیں دے رہا ہے یہ سائنکی فیٹی پروٹ ہے آنکھ اللہ نے ایسی بنائی ہے جو اس روشنی کو پتاش کر سکتے ہیں اگر نور میں اور آنکھ میں سنخیت نہ ہوتی ہے ساندہ ہوتا ہے یہ آپ کے کاموں میں پاور ہے خاص بریکنس کر یہ آواز کو سن سکتے ہیں جب آواز اس سے پڑ جاتی ہے تو کاموں کے پردے ہٹ جاتی ہیں مطلب میرے گلے سے جو آواز نکلتی ہے اس کی میرے کام کے ساتھ کیا ہونی چاہیے سنچے پونی چاہیے مسئلہ اللہ والا آواز کتنی بڑھا دے آپ سارے حصیت میں آ دیں زیادہ آواز آئے گی نا آپ برداشت نہیں کرتا ہوگی لوگ بھی آواز کو کم کرتے ہیں کیونکہ سنخیت کیا ہو جاتی ہے اوپر بھی جے ہو جاتی ہے تو اللہ نے جو چیز بھی بنائی آدم اور نظم یہ گا کہ اس بچے کے وجود میں جو آزا دیئے ان کی سنخیت کی پوری کائنات کے ساتھ نور کو برداشت کر سکتا ہے آوازیں کو سننے کی سلامیت اس چیز کا ہونا ضروری ہے دوسری چیز جس چیز کا تعلیم ہو اس کی میرے ساتھ سنخیت کا ہونا ضروری ہے اب معصوم فرماتے ہیں در 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 ایک حسن کی تلاشی ہے ایک کامہ اپنے مدینہ کی تلاشی ہے یہ تغیر صابت کرتا ہے تجھے ساکھ تجھ مل جاتا ہے لیکن میرے بھی تو مطمئی مہمتا ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے